ناظرین ارکان اسلام میں توحید و رسالت کی سہادت کے بعد نماز سب سے بڑا رکن ہے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان و کفر کے درمیان فرق قرار دیا نماز کے روحانی اور ایمانی برکات اپنی جگہ مگر آج میرا موضوع طبی تحقیقات کے ارتقاء میں نماز کا فیزیاثرابی کردار ہے نماز سے بہتر ہلکی فلکی اور مسلسل ورجش کا تصور نہیں فیزیاثرابی کے ماہرین کہتے ہیں کہ ایسی ورجش کا کوئی فائدہ نہیں جس میں تسلسل نہ ہو یا وہ اتنی زیادہ ہو کہ جسم بری طرح تھک جائے اللہ تعالیٰ نے سادہ اور فطری طریقہ نماز بنجگانا کی صورت میں اپنی عبادت کے طور پر ہمیں عطا کیا جس میں ورجش اور فیزیاثرابی کی غالباً تمام صورتیں بہتر صورت میں پائی جاتی ہیں کیونکہ مذہب اسلام ایک ایسا مکمل ذابطہ حیات ہے جس کی گہرائی تک جانا ہر کس نہ کس کے برس کی بات نہیں پیارے نبی کی سنتیں ٹھیک نیچرل پروسس پر ہیں جنہیں مذہب کا لباس دے کر ہمیں عطا کیا گیا جب تک انسانی جسم سوچ اس نیچرل پروسس کے مطابق کام کرے گی اسے صحت کا نام اور جب نیچرل پروسس سے ہٹے گی بیماری کا نام دیا جائے گا جو انسان ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں یا ان کا پیشہ اس قسم کا ہے پیٹ بھرنا، گیس، بڑی آنٹ کے سدے، مو سے بدبو، پیٹ تنا رہنا، تھکاوٹ، بلٹ پریشر، بدحضمی، دل دماغ جیسے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ ورجش ضرور کریں ون بکتہ نماز کی پابندی، سالم مہینہ بھر کے روزے ان سب تکالیف اور اسباب کا خاتمہ کر سکتے ہیں جو زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے ہیں نماز کی ادائیگی سے جسم کے ہر ایک آزائی کی ورجش ہوتی ہے جیسے ہاتھ اٹھا کر نیت باندھنے سے کونی، کندھے، جوڑوں کے اضلات رکو میں کولے گھٹنے، کونیاں و جوڑوں کے اضلات سجدے میں دل دماغ، سلام پھیرنے سے گردن کے اضلات وغیرہ سامین اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات کیوں ہے نماز کے فیزیکل فائدوں پر یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے شیئر سبسکرائب اور لائک بھی کریں شکریہ